السلام علیکم دوستو میں ہوں حامد چودری آج ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں ٹریکٹر مارچ کی جیسے کہ بھارت میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ٹریکٹر مارچ کسانوں نے شروع کر رکھا تھا اب اس کے بعد جو آپ پاکستان میں بھی کسانوں نے ٹریکٹر مارچ شروع کر دیا ہے اس ٹریکٹر مارچ کی وجہ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان میں جو ہے ٹریکٹر مارچ شروع ہو چکا ہے جو ملتان کی مین شارہ ہے خانے وال روڈ اس کو مکمل طور پر جو ہے بلوک کر دیا ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریزن کیا یہ بھی آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں پاکستان میں جرائی پولیسیاں نہیں بنائی جا رہی جس کی وجہ سے کسان اتحاد میں جو ہے پورے ملتان میں جو ہے ٹریکٹر مارچ نکالا ہے اور اس وقت جو ہے یہ نو نمبر چنگی پر پہنچ چکے ہیں دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کسان اتحاد کیا ٹریکٹر مارچ کے حوالے سے اس کا ٹریکٹر مارچ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ذریعی اجناس کی قیمتیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ گندم کی بات کی جا ہے جو پنجاب میں جو ہے گندم کی قیمت سولہ سو پچاس روپے فی من ہے جبکہ اخراجات جو ہے مسلسل بڑھتی جا رہے ہیں خات کی بات کریں سونا یوریا ہو ڈی اے پی ہو ان سمام کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں جس سے جو ہے جو کسان ہے اس کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن قیمتیں وہیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں تو کسان کو کسانوں کا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ گندم کا جو ریٹ ہے وہ کیا جائے تقریباً دو ہزار روپے فی من پھر جا کر کسانوں کو کچھ ملنا شروع ہوگا اس کے علاوہ جو ہے دوسرا مطالبہ کپاس کا ہے کہ کپاس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً چھ ہزار روپے فی من مقرر کی جائے پہلے قیمتیں کم ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کو جو ہے مشکلات کا سامنا ہے کسان جو ہے مسلسل کرزوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں اور تیسرا مطالبہ آپ کو بتاتا جائیں وہ چاول کا ہے کہ چاول کی جو قیمت ہے فی من وہ پچیس سو روپے فی من مقرر کی جائے تو ٹریکٹر ٹرالی مار جو ہے اس میں کافی زیادہ ٹریکٹر شریک ہیں کسان شریک ہیں کسانوں کی بڑی تعداد ہوئی ہے یہاں پہنچ چکی ہے کسانوں کا مطالبہ یہی ہے کہ جو حکومت ہے ان سے مذاکرات کرے اگر مذاکرات نہ کیے تو یہ ٹریکٹر مار جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کرے گا اسلام آباد کا رخ جو ہے اکتیس مارچ کو کیا جائے گا ابھی فی الحال جو ہے ہر شہر کے اندر جو ہے کسانوں کی جانب سے ٹریکٹر مارچ نکالے جا رہے ہیں یہ جو ٹریکٹر مارچ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں ملتان خانے وال ڈی جی خان راجنپور اور اس کے علاوہ جو ہے ویہاڈی لوڈرہ کے لوگ بھی شریک ہیں دوستو کسانوں کا مطالبہ یہی ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ذریعہ جناس کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے اور خال بیج اور سپریے کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کریں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی آگئی لیکن اس سے باوجود جو ہے پاکستان میں ابھی تک ذریعہ جناس کی قیمتیں بڑھ نہیں سکی جس کی وجہ سے کسان جو ہے وہ پریشنان ہیں کسانوں نے یہ سوچا ہے کہ پہلے جو ہے حکومت کو ایک ٹریکٹر مارچ کر سکے ہیں ابھی مختلف شہروں میں جو ہے ٹریکٹر مارچ کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ٹریکٹر مارچ جو ہے اسلام آباد کا روح کرے گا کیونکہ ان کو کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات اسلیم نہیں ہوتے تو یہ ٹریکٹر مارچ کا سلسلہ جاری رہے گا اگر اسلام آباد میں دھرنا بھی دینا پڑا تو دھرنا بھی دیں گے کیونکہ جو کسان اتحاد کے رہنماء ہے خالد کھوکر ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت نے وعدے کیے کئی بار وعدے کیے لیکن وعدہ آج تک وفا نہیں ہو سکا جس کے بعد تو ہے انہوں نے یہ ٹریکٹر مارچ کا اعلان کیا ہے پاکستان میں بھی بھارت کے بعد اس ٹریکٹر مارچ کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری جو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے بہت شکریہ